بسم اللہ الرحمن الرحیم میسیجز بھی نہیں کرتے اور اس کے بعد جب بیل ہو جاتی ہے مالک کی یا وہ جیل سے رہا ہو جاتا ہے تو اسی طرح مبارک بات کے میسیجز شروع کر دیتے ہیں اور اپنے چینل بھی ایکٹیف کر دیتے ہیں اور پھر سے لوگوں کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو یہ کمپنی ہے یہ غیر قانونی ہے ان وہ یہ میسیج نہیں کرتے کہ بھئی آپ اس کمپنی میں ہم سے غلطی ہوگی تھی کہ ہم نے آپ سے پیسے لیے اس کمپنی کے لیے اب آپ نے اس کمپنی میں پیسے نہیں دینے وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے کل ہم نے دیکھا کہ جو انٹرنیشنل ترجمان جو ہیں ان کا بھی ایک ویڈیو میسیج آ گیا جس میں وہ رو رہے تھے مطلب وہ اتنے زیادہ ان کو خوشی ہوئی کہ یہ سیو صاحب رہا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا جو ہے اور اسی طرح جو ملک صاحب ہے جو کافی عصے سے خاموش ہیں لیکن وہ پھر بھی کمپنی کی گوڈ بکس میں ہے کیونکہ ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا یا کوئی اس طرح مہم نہیں چلائی جا رہی ان کا بھی میسیج آ گیا کمپنی میں کچھ عرصے سے وائس میسیجز لیک کیا جا رہی ہیں لیڈرز کے یہ وہی لیڈرز ہیں جو سیو صاحب کے بہت ساتھی تھے ان کے ساتھ ہر فنکشن میں ہوتے تھے اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو یہ سارا فراڈ ہوئے انویسٹرز کے ساتھ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ لیڈرز کے اوپر ہے کہ لیڈرز نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ کیا ہے اور اب وہ دوسری کمپنیاں جوائن کر لی ہیں تو یہاں پہ اونر جو ہے مالک جو ہوتا ہے کمپنی کے اس کے اوپر زیادہ ملبا نہیں ڈالا جا رہا کہ جی اس نے ان کو کیوں یہ سارا کام کرنے دیا سارا یہی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بس لیڈرز نے سب کچھ کیا آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر ازگر کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے وہ تو اتنے کلوز تھے اور اب پتہ چل رہا ہے کہ جی وہ تو فراڈ کہہ رہے تھے سارا یہ جو لیڈرز پر الزام ہے یہ اس ٹیم کے اوپر صرف الزام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنی نے کوئی ابھی تک کوئی ایف آئی آر کوئی کیس نہیں کیا ان لیڈرز کے اوپر تو جب تک ایسا کمپنی کوئی ثبوت کوٹ آف لاو میں پیش نہیں کرتی کہ ان لیڈرز نے بہت لوٹا ہے تو یہ صرف الزام ہی رہے گا سوال یہ ہے کہ جی کیا کمپنی میں اب لیڈرز کی کوئی جگہ ہے نہیں لگتا کہ اب ہے کیونکہ سی او صاحب جو ہیں اب ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ان کو وہی مسئلہ ہو جائے جس کی وجہ سے وہ گرفتار ہوئے ہیں ان کی بیل کو پرابلم ہو جائے بیل کینسل ہو جائے تو اب جو ہے ٹاپ لیڈرز کو بھی یہ چیز پتہ ہے بی فور یو میں اب کوئی پیسہ نہیں ہے کیونکہ ایک تو اس کا ایمیج ایسا بن گیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ سے یہی کام سٹارٹ بھی کریں گے تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے وہ پیسے دیں گے وہ کہیں گے جی پہلے ہمارے پرانے والے پیسے آپ واپس کریں اسی وجہ سے یہ سارے لیڈرز خاموش ہیں اور یہ جو میسجز بھی کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بس خانہ پوری والے میسجز ہی ہوں گے کیونکہ انہوں نے ساری ذمہ داری جو ہے وہ سی او پہ ڈال دیا اگر آپ ان کے سارے میسجز بھی دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جب وہ رہا ہو جائیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ پیسے کیسے واپس کرنے یعنی کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم تو صرف چاہتے تھے کہ سی او صاحب رہا ہو جائیں اب وہ رہا ہو گئے ہیں تو وہی اب آپ کو آگے فریمورک بتائیں گے وہی آپ کو راستہ دیں گے کہ کیسے آپ نے کرنا تو ساری ذمہ داری جو ہے ایک شخص کے اوپر ڈال دی ہوئی ہے وہ اپنا سارا بینفیٹ لے چکے ہوئے ہیں اب انہیں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے انہوں سب نے دوسری کمپنیا جوائن کی ہوئے ہیں کیا یہ کمپنی دوبارہ چلی گی یہ کمپنی غیر قانونی ہے سارا کام تو یہ کمپنی نہیں چلے گی اور اب دیکھ رہا یہ ہے کہ سی او صاحب جو کیا آکے کہتے ہیں کہ انویسٹرز کے لیے کیا راستہ ہے کمپنی پہلے بتا چکی ہوئی ہے کہ ہم بینک اکاؤنٹس کھلوانے کی کوشش کریں گے تو یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ